بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانہ ازہر ہوں ناظرکہ ان کے لیے عاصف زداری اور ان کو شریفوں کی عادت پڑی ہوئی تھی لیکن عمران خان جو ہے ان کے لیے آؤٹ اوف سلیبس آگے کہ نواز شیف صاحب پر ہاتھ ڈالا تو کبھی سعودی عرب سے آپ کو ملے تو کبھی لنڈن فرار ہوگے زداری صاحب پر ہاتھ ڈالا گیا یہ دبائی فرار ہوگے بے نظیر کو آپ نے ہاتھ ڈالا وہ یورپ پہنچ گئے لیکن عمران خان اس سیاست کا بیتاج بادشاہ ہے وہ آؤٹ اوف سلیبس ہے وہ ملک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ ایک ہی بات کرتا ہے کہ میرا ملک ہے میں کیوں چھوڑوں میں ادھر ہی مروں گا میں نے ادھر ہی پیدا ہوا تھا اور ادھر ہی دفن ہو جانا ہے تو اس سب کی اندر جناب میں کچھ بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے سیاہت ترین دن ہے آج کہ عوامی منڈیٹ چوری کرنے والا شباہ شریف جو کہ اپنی سیٹ بھی ہار چکا تھا آج وہ وزیراعظم پاکستان بن چکا ہے اور پاکستان کی تاریخ میں اتنی بتر حکومت میں نے آج تک نہیں دیکھی جتنا ان کے ساتھ جو ہے ہو گیا لیکن قومی اسمبلی سے جو آج ویڈیو سامنے آئی ہیں جو آج ویجلز ہم نے دیکھے ہیں اس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا اور اس سے ایک چیز بڑی واضح ہوتی ہے کہ اگر میاں نواز شریف یا شباہ شریف میں اتنی بھی غیرت باقی بچی ہے وہ اسمبلی کے اندر نہیں آئیں گے پاکستان تحریکین صاحب نے جو آج کر دکھایا ہے وہ آج سے پہلے نہیں ہوا سب سے پہلی خبر پر ہم نے بات کرنی ہے کہ عمران خان کو جناب بنانے کی آخری کوششیں ہوئی ہیں بڑی تیز کوششیں اور بڑی تاپر توڑ کوششیں اگر کہوں تو کہنا خلط نہیں ہوگا کہ پوری قوم جو ہے وہ اب تیار رہے ایک بہت بڑی خبر آنے والی ہے یہ خبر کیا ہے کس نے خان صاحب سے رابطہ کیا اور پھر انہوں نے خان صاحب سے جب رابطہ کیا پھر وہاں پر جواب کیا ملا جنرل آسی ملی صاحب کے ہنگامی رابطوں کی خبریں ہیں معاملہ اور حقیقت کیا ہے کس نے کہاں پر کس سے رابطہ کیا مکمل دیجلز آپ کے سامنے آج کی اس وڈیو میں میں نکھنے جا رہا ہوں اور پھر دوسری جانب ڈاللڈ ٹرمپ سابق امریکی صدر تھے اب جناب امریکہ کے صدر مرنے جا رہے ہیں ایک بہت بڑی خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ڈاللڈ ٹرمپ خان صاحب سے بڑے ان کے دوست بھی ہیں جرانہ تعلقات بھی ہیں تو آپ ڈاللڈ ٹرمپ آئیں گے تو کون سی بڑی تبدیلی آنے والی ہے اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے کچھ امپورٹن ڈیٹیلز رکھنی ہے لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نے کیا چینگ اور ہم سبسکرائب کر لیں بلائیکن کو دبا دیں آنے والی تمام طرح اپ ڈیٹس آپ کی خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں نادرکہ ہم آج وزیرا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب تھا اجلاس شروع ہوا نون لیک اور اپوزیشن جو ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بھی تھی اور اجلاس شروع ہوا ہے وہ تقریباً ایک گھنٹہ تاخیر سے شروع ہوا لیکن جو اجلاس سے مجھے ویڈیوز ملی ہیں اس ویڈیوز نے جو ہے وہ ایسا آج ان کے چیروں سے نکاب اتار دیا ایک تو شیرف صلی اللہ علیہ وسلم نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر عمران ریاض کی رہائی کا مطالبہ کر دیا نالے لگائے گے کہ عمران ریاض کو رہا کرو بار بار قومی اسمبلی میں ایک ہی بات ہوتی رہی لیکن مہارانی جو ہے اس کو خوش کرنے کے لیے عمران ریاض کو گرفتار کیا گیا اور اس کو خوش کرنے کے لیے صحافیوں کا گھرہ دبایا جا رہا ہے اور آپ سب کو اس سے اندادہ ہو جنا چاہیے کہ جمہوریت کی پیداوار نہیں ہے جنرل جلانی اور جنرل زیا کی پیداوار ہیں جو ہمیشہ سے جمہوری عمل کے اوپر شبخون مارتے ہیں اور آج بھی جمہوری عمل کے اوپر شبخون مارا گیا پاکستان کے عوام کا منڈیٹ چوری کیا گیا اور ڈاکہ مار کر آج یہ اسمبلیوں میں پہنچے ہیں کہ فارم فورٹی فائی بلے آپ نے ان کو اسمبلیوں سے باہر نکال دیا فارم فورٹی سیون وہ بھی جالی فارم فورٹی سیون لے کر آپ اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہیں آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیں پھر بات کریں تو جی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی کہ میاں نواز شیف اور شباز شیف صاحب جو ہیں بیٹھے ہوں ہیں پاکستان دیکھئے ان صاحب کی لوگ نعرے لگا رہے ہیں چور چور کون بچائے کا پاکستان عمران خان نواز شیف صاحب کو چور کہا جا رہے ہیں ان کے پورے ٹبر کو چور کہا جا رہے ہیں اور تیرہ ایجار میرا ایجار قیدی نمبر اٹھ سو چار کے نعرے لگائے گئے اب ایمان خان صاحب جو ان کے حساب پر تاری ہو چکے ہیں آپ ایمان خان صاحب کو شکست نہیں زید سکتے وہ گیسا آڈز جاتا ہے ہمیشہ سے آپ اس کی پوری سیاسی کیریئر دیکھ لیں آپ اس کا ککڑ کا کیریئر دیکھ لیں آپ اس کی سوشل لائف دیکھ لیں اس نے ہمیشہ تمام اندازوں کو غلط ثابت کی ہے اور آپ نے جتنی بھی کلکویشنز کی رجیم چینج کے بعد یہ آپ اندازہ لگا لیں کہا گیا کہ ایمان خان ابھی دو مہینوں کے اندر ختم ہو جائے گا وہ ایسا باؤنس پیک کر کے واپس آیا کہ اس نے سب کو حیران اور پریشان کر کے رکھ دیا اور پاکستان طریقہ انصاب کے حوالے سے جو انٹرا پارٹی انتخابات ہونے تھے وہ انٹرا پارٹی انتخابات ہو چکے ہیں اس کے نتائج کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے بیریشتر گھور علی خان ایک بار پھر سے وہ بلا مقابلہ چیرمن پاکستان طریقہ انصاب منتخب ہو چکے ہیں اور عمر عیب بلا مقابلہ جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے درائے کے مطابق رو فسن انفرمیشن سیکرٹری انہوں نے بتایا کہ انٹرا پارٹی انٹرا پارٹی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کم از کم چھ ماہ سے ممبر ہونا ضروری ہے ہم نے تیسری دفعہ انٹرا پارٹی انتخابات میں ہم نے الیکشن سور کے مطابق الیکشن کروائے امان چیئرمن پی ٹی اے کے لئے ہم نے چار درخواستیں ملی جن کی سکروٹری کے بعد تین درخواستیں مصدر کے گئی جتکہ نوید انجم خان کے درخواست مصدرت لگئی کیونکہ انہوں نے عام انتخابات میں پاکستان طریقہ انصاف سپورٹڈ امیدوار کے خلاف الیکشن لڑا تھا تو لہٰذا ہم پاکستان طریقہ انصاف کا وحصات باقی نہیں رہے انہوں نے کہا کہ دیگر امیدواروں کی جانب سے کاغذات واپس لیے جانے کے بعد بیرستر گھور علی خان کے خلاف کوئی امیدوار نہیں رہا اور وہ بلا مقابلہ تحریک انصاف کی چینمن منتخب ہو چکی ہیں اب جناب پاکستان طریقہ انصاف سے بلے کا نشان واپس لیا گیا صرف انتخابات کے لئے آپ سب کو پتا ہے کہ اگر بلے کا نشان واپس ہوتا یہ بطرین دھاملہ کر کے بھی بلے کے نشان جب مورے اس پر لگنی تھی تو آپ اندازہ کریں کہ ان کے لئے کتنی مشکلات پیدا ہونے تھی کہ جب کسی کے پاس بینگن کا نشان تھا کسی کے پاس ہاتھی تھا کسی کے پاس کئی تھا کسی کے پاس ٹیبل کا نشان تھا آپ اگر ان کو جو ہے وہ ہرا نہیں سکے تو آپ بلے کے نشان کو کیا ہرا سکتے تھے تو اس خوف سے انہوں نے پاکستان دھائی گے انصاف سے بلے کا نشان واپس لیا تھا چیپ جسس پاکستان قاضی عیسیٰ صاحب نے غیر قانونی اور غیر آئینی وہ پیسہ سنایا تھا آپ نے ایک جناب اب پی ٹی اے نے انٹرا پارٹی انتخابات کروا دیا وہ الیکشن کی مشکل میں جائیں گے پھر بلے کا نشان ان کو واپس ملے گا پاکستان دھائی کے انصاف ایک بار پھر سے پارلیمانی جماعت بنے گی اور پھر یہاں سے ان کو جو ہے وہ مقصود نصیصیں حاصل ہو سکتی ہیں اور ان کو سونی اتحاد کانسل کا بھی ان کے ساتھ اتحاد وہ ختم بھی ہو سکتا ہے تو خیر جناب اس وقت ایمان خان صاحب جو ہیں وہ انگیز تا آرٹسو کھلتے ہیں بار بار ان کو منانے کی کوششیں ہوئیں پہلی ملاقات کی خبر چلنا شروع ہوئی کہ ایمان خان صاحب کو کہا گیا جو اڈیالا جیل میں ملاقات تھی ان کو کہا گیا کہ آپ بنی گالا شپٹ ہو جائیں تین سال کے لیے سیاست سے آؤٹ ہو جائیں جب حکومت سازی کا عمل شروع بھی نہیں ہوا تھا ان کو کہا گیا کہ آپ کو حکومت دے دیں گے آپ کی پسند کا وزیراعظم لگا دیں گے لیکن آپ بنی گالا سے واہر نہیں نکلیں گے آپ سیاسی طور پر جو ہیں میں اکٹیب نہیں ہوں گے خان صاحب نے اس تیل کے اوپر جو ہے ولاد مان دی پھر خان صاحب نے کہا کہ آور بین ڈیڈ باڈی میں مر جاؤں گا لیکن میں یہ ڈیل نہیں کروں گا مجھے میرا مطالبہ صرف یہ ہے کہ جو میری ایک سو اسی سٹے ہیں جو آپ نے چوری کی ہیں آپ ان کو واپس کر دیں میں آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن خان صاحب نے پھر ان کو انکار کر دیا بوشرا بی بی صاحبہ جو ہے ان کو بنی گالا ہاؤسریس کر دیا گیا کافی عرصہ سے ان سے ملاقات بھی خبریں چلنا چلیں گے ان کو بھی مرانہ کی کوششیں ہونی ہیں اور ان کے ذریعے امال خان صاحب کو پیغامات بھی پہنچائے گے اور یہ بھی کہا گیا کہ پھر آپ کے لیے معاملات انتہائی سنگین ہو جائیں گے پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان کو درانے نکاہ کیس کے اندر سزا دی گئی امال خان صاحب کوئی کریکٹر ایسے سینیشن کی گئی لیکن خان صاحب جو ہے ماننے کو تیار نہیں ہے ان کی حساب جو آپ نہیں دے رہے وہ ڈیالا جیل میں بیٹکن کا مقابلہ کر رہے ہیں اب آپ اس کو اگر جیل کے اندر رکھتے ہیں تو وہ سسن کے اوپر بہت بھاری ثابت ہوگا اور اس کو آپ جیل سے باہر نکالتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں جب وہ شخص زمان پارک جائے گا اس کو کچھ گھنٹے نہیں لگیں گے میں آپ کو بڑے دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ امال خان صاحب کو راولپنڈی سے زمان پارک انتقل ہونے کے لیے شاید ہیلیکپٹر کی ضرورت پڑھ جائے کیونکہ آپ جب اس کو باہر نکالیں گے تو عوامی ریلہ اس قدر باہر نکلے گا کہ اس کو زمان پارک پہنچ سے پہنچ سے ایک ماہ لگ جائے گا یہاں تک خان صاحب پیس پر اتحال ہو گئی ہے تو آپ اس کو نہ باہر نکالنے جو گئے ہیں نہ اندر رکھنے جو گئے ہیں باہر نکالنے گے خوف ہے کہ پھر واپس آئے گا پھر وہ اتجاج کر گا پھر سرمکوں کے اوپر نکل گا پھر قوم کی ازادے کی بات کرے گا تو خان صاحب ان کی حساب کے اوپر اس تو تاری ہو چکا ہے ان سے میس کلکولیشنز تو میس کلکولیشنز ہوئی ہیں اور پھر اسی کو دھوراتے ہوئے مزید اب جو ہے وہ گھیرہ تنگ کرنے کی خبریں اس تو جناب چل رہی ہیں اور سہیل بھائی صاحب نے کہا کہ امیان خان صاحب کو اگر بھنانا ہے اگر بھران سے آپ نے نکلنا ہے تو اس کے لئے آپ کو خان سے بات کرنی ہوگی اور پھر نجم سیٹھی صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ امیان خان صاحب جو ہے وہ ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں وہ اسٹیبشمنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں یہ صاحبی جب یہ بات کر رہے ہیں جو کہ انٹی امیان سے سمجھے جاتے ہیں تو آپ اندازہ یہ لگائیں کہ امیان خان صاحب کس حد تک جا پہنچیں اور یہ پوائنٹ آف روڈ اٹانا ہے وہ بات نہیں مان رہا ہے وہ بات مانے گا جتنا میں خان صاحب کو جانتا ہوں جتنی ہماری ان سے ملاقات پر رہی ہیں تو وہ بات ان کی بالکل نہیں مانے گا آپ اس کو پیار سے سمجھا لیں وہ آپ کے اوپر جان دینے کے لیے تیار ہو جائے گا جتنا میں خان صاحب کو جانتا ہوں وہ جان دینے کے لیے تیار ہے جب آپ اسے بدماشی کریں گے جب آپ ان کے اوپر دباؤ ڈالیں گے جب آپ ان کے اوپر جو ہے ان کے اوپر ظلم کرنے کی کوشش کریں گے وہ مزید مضبوط بانکہ پاپس آئے گا وہ باؤنس بیک کرے گا تو اس سب کے اندر جناب جو نون لیگ کے سینیٹر ہیں یہ پاکستان تریکین صاحب کے سینیٹر نہیں ہیں یہ کسی اور جماعت کے سینیٹر نہیں ہیں بلکہ نون لیگ کی سینیٹر جوید عباسی صاحب جناب ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حکومت چلے گی انہوں نے کہا کہ کونسی حکومت یہ اسمبلی زیادہ دیر تک نہیں چلے گی اور نون لیگ نے اپنی سیاتھی کبر خود کھوڑ لی ہے اور جب ان سے پوچھا گیا کیا امار خان صاحب جو ہیں وہ باؤنس بیک کریں گے کمبیک کریں گے انہوں نے کہا کمبیک کیا ہوتا ہے وہ کمبیک کر چکا ہے نوجوانوں نے اپنا پیسہ سناتی ہے یہ جالی اسمبلی ہے اور نوجوانوں نے اس اسمبلی کو مانے سے انکار کرتی ہے یہ جالی منڈیٹ ہے اور اس اسمبلی کی وقت باقی نہیں رہی تو لہٰذا یہ اسمبلی جو ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی اور یہی بات جو ہیں وہ تمام طرح مقتدر حلقوں کے صحافی بات کر رہے ہیں کہ اسمبلی ایک ڈیٹھ سال چلے گی اور فیصل باڑا صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ چھ ماہ ایک سال کی حکومت ہے اور پھر حکومت در چلے جائے گی نوجوانوں نے کہا ایک ڈیٹھ سال کے بعد نیار میں شیف آئیں گے اور نئے انتخابات ہوں گے تو اب جناب یہ اسمبلی کے فلور پر نارے بازیاں ہو رہی ہیں اور یہاں سے آپ کو ایک بات بڑی باز ہے کہ پاکستان طرح کے ساتھ سڑکوں کے اوپر انکام قابلہ کرے گی ایوانوں میں انکام قابلہ کرے گی ایوانوں میں خان صاحب کو تصویریں لے رہا کر ان کو خوف انتہ مدید بڑھایا جائے گا اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت بڑی کامیاب حکومت تملی سے آگے پڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور یہ حکومت جس نے بھی بنائی ہے خان صاحب بھی اڈیالا جیل سے بنا رہے ہیں خان صاحب بھی اڈیالا جیل سے قومی اسمبلی بھی چلا رہے ہیں اور وہ پشاور کی اسمبلی بھی جناب چلا رہے ہیں تو اب خبر یہ ہے کہ ایک ہنگامی رابطہ ہوا ہے امان خان صاحب کو منانے کی کوششیں ہوئی ہیں اب وہ ہنگامی رابطہ کس کا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے میں رحمی دیتا ہوں محمد مارک صاحب سینر صحافی ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک عرب شہزادے سے رابطہ کیا گیا اب آپ سب کو پتا ہے کہ میڈل اس کا پاکستان پھر بہت اثر و رسوخ ہے جب آرمی چیف کی تائیناتی تھی تو کسی نے بڑا بھی کہ آرمی چیف جنرل آسی ملی صاحب تو پھر اس کے بعد سعودی عرب نے اس کے پر نرازکی کا اظہار کیا تھا لیکن جب ان کو پتا چلا کہ وہ شیعہ بلکل نہیں ہیں تو پھر اس کے بعد معاملات بہتر ہوئے تھے اور اب بھی معاملات اچھے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے میں ہم کوئی غلط خبر یہاں سے کوٹ کر دوں لیکن جناب بات یہ ہے کہ ایک عرب شہزادے سے رابطہ کیا گیا ہے پاکستان کی چاہے وہ گورنمنٹ ہو چاہے وہ انترونی معاملات ہو تو سعودی عرب کا مہتدار اب امراد کا بہت اہم اثر اور سوک بھی ہے پھر جب ان سے رابطہ ہوا تو آخر میں جن سے رابطہ کیا جس سدادے سے رابطہ ہوا تو اس نے بھی ایمان خان صاحب کو جانے سے معاصرت کر دیا کہ جناب یہ شخص ماننے کے بات خان صاحب کو ملانے کی کوشش تو ہو رہی ہے اور یہ مطالبہ یہاں سے ایک چیز آپ کو بڑی بات ہے کہ آپ کو مطالبہ نظر آ رہا ہوگا کہ خان صاحب چاہے سعودی عرب چلن جائیں چاہے مطالبہ امراد چلیں چاہے وہ لندن چلیں چاہے صرف ایک دو ماہ کے لیے چلے جائیں لیکن خان صاحب وہ بات نہیں مان رہے اور اب وہ بات اگر شدادوں نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں تو پھر کوئی مائیک الال ان کو نہیں منا سکتا صرف ایک اس طرح میں وہ بات مانی جا سکتی ہے یا تو آپ خان صاحب کو ڈیلہ جیل کے اندر مار دیں خدا نا خواستہ یا پھر آپ اس کو باہر چھوڑ دیں اب ان کے پاس دو آپشنز بچے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا اب اس سب کے اندر جناب ڈرونلڈ ٹرم کے حوالے سے خبر ہے کہ امریکی صدر وہ بننے جا رہے ہیں صدارتی امیدوار جب نامزد ہونے ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی امریکہ میں انتخابات ہوتے ہیں تو انہوں نے کلین سیپ کیا اور کلین سیپ کر کے اب وہ صدارتی امیدوار کے طور پر نامزد ہو چکے ہیں اب الیکشنز ہوں گے چھے ماہ ایک سال کے اندر اور امریکی صدر جو بائیڈن کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کیونکہ امیدوار خان اور جو بائیڈن کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ انتہائی رشیطی اختیار کر گئے تھے جب وہ خان صاحب کے دور میں جو بائیڈن نے خان صاحب کو کال نہیں کی تھی خان صاحب نے وہاں پر جو بائیڈن جو ہے ان کے خلاف تبلج زنگ بھی بجھایا تھا اب ڈانلڈ ٹرمپ اور امیان خان صاحب کی ریلیشنز بہت اچھے ہیں خان صاحب نے وہاں پر دورہ کیا اور ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ خان جو ہے وہ میرا جہار ہے تو اس حد کے اندر ایک سروے جاری ہوا ہے امریکہ میں صدارتی انتخابات سے قبل اور اس میں جو سروے ہوا ہے اس نے سب کو ہلاکے رکھتی ہے امریکی جریدار نیو یک ٹائم کی جانب سے یہ سروے میں بتایا گیا کہ صدارتی انتخابات کی دور میں سابق امریکی صدار ڈانلڈ ٹرمپ جو ہیں اب ان کا مقبولیت اگراب تیزی سے بڑھنے لگا ہے اب ان کی وہاں پر وہی صورتحال ہے جو یہاں پر خان صاحب کی صورتحال تھی ان دونوں کا مواصنہ بھی کیا جاتا ہے کہ وہاں پر بھی انہوں نے کیپٹل ہیل پر حملہ کیا تھا اور پھر وہ جناب بڑے ان کی جو پپولیٹی بڑی پیک پر تھی ان کو بھی ہروایا گیا تھا تو اب جو سروے کے مطابق 48% ووٹرز جو ہیں وہ دونالڈ ٹرمپ جبکہ 43% ووٹرز جو بائیڈن کو ووٹ دینے کی اہامی ہیں سروے کے مطابق ڈیموکریٹس کی بڑی تدات بھی جو بائیڈن کی پرفارمس سے غیر مطمئن دخائی دیتی ہے اور بائیڈن کی بجائے کسی اور کوئی صدارتی امیدوار دیکھنے کی خواہش مند ہے تو لہذا جو بائیڈن جو ہیں وہ اگلے صدارتی امیدوار کے طور پر نظر نہیں آ رہے نہ وہ صدرے امریکہ کے صدر بنن پائیں گے تو ڈالرڈ ٹرمپ اگر واپس آتے ہیں تو ایمان خان صاحب کے لئے کہیں نہ کہیں یہ اچھی خبر ہوگی اور پھر یہاں پر جو ہے وہ اسابیشمنٹ کی پالیسز ہیں پھر ان کو بھی وہ ریشپ ترنا پڑے گا پھر معاملات کسی اور جانب بھی جائیں گے اب تک کلیتہ ہی اپنا خیالے کی گا اور اس جنگہ پلان سے بھی غیرہ خیالہ لگے بان پاکستان زندہ بات